بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع ہے کیفہ تورب یعنی اعراب تذیعہ ترکیب کیسے کریں How to analyze grammatically آج ہم اس میں سیکھیں گے کہ اعراب یا ترکیب عربی میں کس طرح کریں اب تک تو جتنی بھی ترکیبیں ہم نے کی ہیں وہ سب اردو میں کی ہیں تو عربی میں یہ کس طرح کیا جائے گا ترکیب کا مقصد عبارت کو درست پڑھنا اور اس کا ترجمہ کر کے صحیح قیم تک رسائی حاصل کرنا ہوتا ہے ترکیب اگر آپ کو آتی ہے تو آپ جو ہے اس عربی عبارت کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے کیونکہ ترکیب میں آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہاں لفظ کی جو ہے یہ مقام اور محل کیا ہے اس کے اوپر کون سا عراب ہے رفع ہے نصب ہے جرے کس انداز سے پڑھیں گے اور پھر اس کا ترجمہ کس طرح کیا جائے گا صحیح ترجمہ ہوگا تو صحیح فہم تک آپ کی رسائی ہو سکتی ہے ترکیب کے لیے عربی میں مطلب ہے کہ تین باتیں ہیں جن کو منشن کیا جاتا ہے پہلا ہے الموقع العرابی اس سے مراد یہ ہے کہ لفظ کے محل کا تایون یعنی وہ لفظ جملے میں کس طرح استعمال ہو رہا ہے مقتدہ ہے خبر ہے فیل ہے فائل ہے مفہول ہے مضاف ہے مضافلے ہے صفت ہے موصوف ہے مطلب ہے جتنی بھی اس کے پیرامیٹرز ہیں گرامر کے ان میں وہ کونسا پیرامیٹر ہے اس لفظ کے لیے جو وہاں پر مقتدس ہوا ہوا ہے دوسرا ہے الحالت اعراب یعنی اس کے اعراب کی حالت کیا ہے یعنی رفظ کی اعراب یعنی رفع ہے نصب ہے جر ہے جزم ہے وغیرہ وغیرہ اور تیسری جو بات اس میں بتانی ہے وہ ہوتی علامت اعراب علامت اعراب یعنی اس کے اعراب کی علامت کیا ہے اب اس علامتوں میں جو ہے الدمہ الفتح الكسرہ یا پھر وہ چھپا ہوا ہوگا مقدر اس کے علامہ بھی اور بھی ہے جیسے مسننہ میں تسلیم علف ہے اور اس طرح سے یا ہے پھر جمع مذکر سالم میں واؤ ہے یہ ساری علامت یہ تین چیزیں آپ کو بتانی ہوتی ہیں پیکٹیکل یہ دیکھیں ایک آسان ترین مثال اس کے ہم لیتے ہیں اور یہاں آپ کی آسانی کے لیے یہ میں نے تین کلرز میں یہاں پہ یہ لکھ دیا الموقع العرابی الحالت العراب اور علامت عراب تو اسی رنگ کی مناسبت سے یہاں پہ الفاظ ہوں گے وہ اس چیز کو ظاہر کر رہے ہوں گے یہ رنگ کی مناسبت سے تو اس کی آسان ترین ایک مثال ہے جملہ اسمیہ زیدن طالبون اردن میں تو آپ کہہ دیتے ہیں زید مقتدہ ہے اور طالب جو ہے اس کی خبر ہے اچھا عربی میں زیدن زیدن کے لیے الموقع العرابی کیا ہے تو یہ آ جائے گا یہاں پہ مقتدہ ٹھیک ہے کلر بھی اس سے ملا دیا ہے میں نے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو دوسری چیز ہمیں بتانی ہے اس کی عرابی حالت عرابی حالت اس کی جو ہے مرفوع ہے حالت رفع میں ہیں دیکھیں یہ اس سے پتا چل رہا ہے اور جو تیسری چیز ہمیں بتانی ہے اس کی وہ بتانی ہے علامت عراب عراب کی علامت کیا ہے تو ہم کہیں گے وَعْلَامَتُ رَفِهِ اس کے رفع کی علامت الدمت الزاہرہ دمہ ہے یعنی پیش ہے جو کہ نظر آرہا ہے میں ظاہر ہے تو یہ اس کا پورا تجزیہ ہو جائے گا مقتدہ مرفون وَعْلَامَتُ رَفِهِ الدمت الزاہرہ اسی طرح کی عبارت جو ہے یہ بار بار ریپیٹ ہوگی یہ آپ کے لئے پھر بہت آسان ہو جائے گا صرف یہ جو چیزیں یہ چینج ہوگی اور باقی اسی مناسبت سے انداز اسی طرح رہے گا دیکھیں خبر کے لئے اچھا یہاں پہ جیسے ہے نا ترجمہ ہو گیا اس کا یہ مقتدہ ہے یہ مرفو ہے اور اس کی رفع کی علامت جو ہے دمت الزاہرہ یعنی وہ دمہ جو ہمیں نظر آرہا ہے ظاہر ہے حاضر یہاں پہ محضوف ہے طالبن اب یہاں دیکھیں مقتدہ کے جگہ یہ خبر آگئی تو خبرن مرفون وَعْلَامَتُ رَفِهِ الدمت الزاہرہ یہاں دیکھیں یہ پوری عبارت جو ہے یہ بالکل ایکزیکلی سیم ہے صرف موقع اعرابی جو ہے وہ یہاں پہ تبدیل ہو گیا پہلے یہ مقتدہ تھا طالب جو ہے وہ خبر یہاں پر آگئی اس طرح سے یہ عبارت چینج ہوگی اور دو چار دفعے کی پریکٹس سے آپ کو پھر یہ بہت آسان لگے گی اچھا اس کو اور اگر مقتصر کرنا ہو تو کیا کیا جائے گا اس عبارت کو چھوٹا کر دیا جائے گا ان دو کو تو چھوٹا نہیں کر سکتے کیا ہوگا مقتدہ مرفون اب یہ پورا علامت و رفی کی جگہ بددمت الزاہرہ یعنی اس کے جو علامت ہے وہ مرفوع ہے دمہ ظاہرہ کی وجہ سے اس طرح طالب خبرون مرفون بددمت الزاہرہ یہ اور مقتصر ہو گیا اگر آپ پورا اس کو نہیں بولنا چاہتے مزید اگر مختصر کرنا ہے تو یہ ظاہرہ کو بھی ختم کرنے صرف دمہ لیائیں تو یہ ہوگا زیدن مقتدہن مرفون بددمہ اور اسی طرح سے طالبون خبرون مرفون بددمہ تو آپ نے دیکھا کہ یہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہوں گی اور دو چار دفعہ آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آگی بلکہ اردو کی مقابلے میں آپ اس میں زیادہ آسانی محسوس کریں گے اچھا اب مزید چلتے ہیں جملے کے اندر اور بھی کمپننٹس ہوتے ہیں مقتدہ اور خبر کے علاوہ جار مجہور اگر کسی جملے میں ہیں تو پھر اس کو کس طرح کریں گے زیدن طالبون فی الجامیہ اب یہاں پہ دیکھیں زیدن طالبون تو بالکل اسی طرح سے رائے گا جو پہلے آپ نے کر لیا ہے صرف اس کو آپ کو بتانا پڑے گا تو زیدن وہی آگیا مقتدہن مرفون وعلامت رفیہ الدمت الظاہرہ اسی طرح سے طالبون خبرون مرفون وعلامت رفیہ الدمت الظاہرہ بالکل وہی چیز ریپیٹ ہو گئی ہے اب فی حرف جرن مبنی علا سکون علا سکون دیکھیں فی جو ہے یہ ہمیشہ فی کی طرح ہی رائے گا اسی طرح استعمال ہوگا اور یہاں یا کے اوپر سکون ہے اور فی ہی استعمال ہوتا ہے تو یہ مبنی ہے تو مملی کس چیز پر ہے سکون پر ہے تو اس لئے اس کے آگے یہ بڑھا دیا آپ نے مبنی علا سکون الجامیتی اچھا حرف جر کے بعد اسم مجرور آتا تو یہ آجائے گا اسم مجرور اور پھر ویسے ہی آگے غبارت اسی طرح آجائے گی وعلامت جر رہی القسرت الظاہرہ اس کو اگر فی جامعے کو مختصر کرنا ہے تو فی جامعہ اس کو آپ کہہ دیں جارون و مجرور یہ جار ہے اور یہ اس کا اسم مجرور ہے اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اچھا جملے میں پھر مرکبی اضافی بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ڈیفائن کیا جائے گا جیسے یہ مثال ار قرآن کتاب اللہ اس میں جو ہے القرآن تو مفتدہ ہے تو اس کو ہم کہیں گے مفتدہن مرفون وعلامت رفی ہی الدمت الزاہرہ بالکل وہی چیز ریپیٹ ہو گئی اب یہ کتاب یہاں پر خبر بن کے آ رہی ہے اور خبر کے علاوہ یہ مضافی بن رہا ہے تو اس میں ایک چیز کا اضافہ ہو جائے گا کتاب کو کہیں گے اب خبرن مرفون وعلامت رفی ہی الدمت الزاہرہ وہوا مضاف یعنی وہ مضاف بھی ہے اور اس کے بعد یہ پھر اللہ ہی جب بھی لفظ اللہ آئے گا تو اس سے پہلے لفظ الجلالہ لگائیں گے تو لفظ الجلالہ مضافن الہی مجرورن وعلامت جرہی القسرت الزاہرہ یہ اس کا موقع ہو گیا مضاف علے اور اس کی حالت ہو گئی مجرور اور پھر یہ علامت جو ہے وہ قسرہ ہے جو ظاہر ہے اچھا یہاں پہ مرقب اضافی بعد میں آیا تھا اب ایسی مثال لیتے ہیں جیسے مرقب اضافی پہلے آ گیا جیسے کتاب زیدن جدیدن تو یہ مبتدہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے تو اتنا حصہ تو ایسے ہی رائے گا اور اس کے بعد وہ ہوا مضاف یہاں مبتدہ کے ساتھ لگی آئے گا کتاب ان کو آپ نے کہا مبتدہ مرفون وعلامت رفہی الدمت الزاہرہ اور چونکہ یہ مضاف ہے تو پھر آپ نے کہا وہ ہوا مضاف اور اس کے بعد پھر یہ مضاف لے آئے گا تو مضاف لے جو ہے مضاف ملیہ مجرور وعلامت جرہی الدمت الزاہرہ اور اس کے بعد یہ جدید جو ہے یہ خبر ہے اس کی تو خبر اسی طرح سے جیسے اوپر ریپیٹ ہوئی ہے خبر مرفعون وعلامت رفہی الدمت الزاہرہ تو آپ یہ دیکھیں کہ ریپیٹیشن بار بار آ رہی ہے ایک دو چیزوں کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں گے تو پھر باقی چیزیں تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ وہ ہی چلتی رہیں گی اب ہم دیکھتے ہیں مرقب توصیفی بھی آتا ہے جملے میں تو وہ اگر آ جائے تو اس میں کس طرح استعمال ہوگا فاطمہ تو مثال لیتے ہیں فاطمہ تو طالبت زکیت فاطمہ کو کہیں گے مبتداؤن مرفعون وعلامت رفہی الدمت الزاہرہ خبر اس کو آپ طالبت خبر مرفعون وعلامت رفہی الدمت الزاہرہ پھر زکیت یہ نات ہے تو نات مرفعون وعلامت رفہی الدمت الزاہرہ اچھا یہاں مرقب توصیفی بات میں آئے تھا یہاں شروع میں آ گیا تو الولد مبتداؤن مرفعون وعلامت رفہی الدمت الزاہرہ ٹھیک ہے الحسن الحسن جو ہے نات مرفعون وعلامت رفہی الدمت الزاہرہ طالب اس کی خبر ہے تو خبر مرفعون وعلامت رفہی الدمت الزاہرہ اچھا جی اب ایک لفظ ہے انہ انہ کو کس طرح کریں گے مثال ہے اس کے انہ ولد زید طالب جدید فی الجامعہ یہاں پہ ہم نے مثال اس طرح کی لئے کہ یہ مرقب اضافی بھی آ جائے اور یہاں پہ مرقب توصیفی آ گیا اور یہاں جارمہ جرور بھی آ گیا یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئیں انہ جو ہے وہ صرف ایک نیا ہے آپ کے لئے باقی یہ سب چیزیں آپ جانتے ہیں کس طرح کی جائے گی تو انہ کہلائے گا حرف توکید و نصب یعنی یہ وہ حرف ہے جس سے تعقید پیدا ہوتی ہے اور اپنے بعد میں آنے والے اسم کو وہ حالت نصب میں لیاتا ہے یا اس کو کہیں گے اور حرف مشبہ بالفیل یعنی یہ ایسا حرف ہے جو فیل سے مشابت رکھتا ہے اچھا یہ انہ اسی طرح یوز ہوتا ہمیشہ تو یہ ہو جائے گا مابلین الالفت اول ادا جو ہے یہ اس کے اندر اسم انہ ہے تو اسم انہ ٹھیک ہے منصوب و علامت نصب الفتحت الظاہرت وہ مداف مداف بھی ہے یہ اسی طرح سے جیسے ہم پہلے دیکھتے ہیں پھر زید مضاف ملے مجرور و علامت جر الکسرت الظاہر طالب جو ہے اس کی خبر ہے تو یہ ہو جائے گا خبر مرفع و علامت رفی الدمت الظاہر اس طرح سے جدید جو ہے یہ اس کی نات ہے تو نات مرفع و علامت رفی الدمت الظاہر اور اس کے بعد ہے فی الجامیہ تو فی حرف جر مبنین الالسکون اور الجامیہ اسم مجرور و علامت جر الکسرت الظاہر تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا آسان ہے اس کو جب دو چار دفعہ انشاءاللہ آپ کریں گے تو وہ آپ کی زبان پہ رواہ ہو جائے گا اور اس میں بڑی پھر آسانی ہوگی آپ کرنے میں آج ہم یہی پہ اکتفا کرتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدی کا نشدو اللہ الہ الا انتا نستغفر ہوگا و نتوبو ملائک